موسیقی 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 اس کی ہم بات کریں گے اب یہ جو الزام جو بات کر رہی ہے الزام نہیں ہے یہ بنیادی جو ہے نا ایک دم پکھی بات ہے کہ میں کیا بولتا ہوں آپ دیکھ لو ہندوستان کے اندر ہر کونے میں ہر شعبے میں ادانی کہاں نہیں ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اب بی آر ایس الگ ہے علاہدہ ہے بی جے پی سے اس لیے نہیں ہو سکتا بول کے اگر کوئی بولتے ہیں تو ایسی کون سی بل ہے جہاں بی آر ایس بی جے پی کو سپورٹ نہیں کری اور ایسا کون سا شعبہ ہے جہاں بی آر ایس بی جے پی کے ساتھ جا کے نہیں ٹھیری تو کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے بی آر ایس نے کوشش کیا ہے کہ سنگر اینی کالریس جو کہ کانگریس پارٹی اس کو جو ہے نا کئی ڈکیٹس بولتے ہیں اس کو کئی زمانے سے جو نا اس کو چلا لیتے آ رہے ہیں کامیابی طور پر محکومے کو چلا تے آ رہی ہیں اس کو اگر کوئی بیشنے کی کوشش کرے تو ہمیں خبول لیئے عوام کو ساتھ میں لیتے ہوئے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس آ جاتا ہوں سیدھا فراست باکری صاحب بڑا سوال ایک تو یہ ہے کہ راہل گاندی سیدھا سیدھا بی جے پی کی بی ٹیم بتا رہے ہیں بی آر ایس کو تو کیا واقعی بی جے پی کو بی ٹیم کی ضرورت پڑ لی ہے تیلنگانہ میں بی جے پی کو نہ بی ٹیم کی ضرورت ہے نہ سی ٹیم کی ضرورت ہے بی جے پی انڈیویجبل ہماری اپنی جو خابیلیت ہے ہماری اپنی جو مضبوطی ہے اسی پہ ہم اپنا الیکشنڈ لڑیں گے جس طریقے سے ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ کننٹکہ کے اندر کانگریس سرکار نے اپنے ڈیمینڈ کو فلفل نہیں کیا وہ تیلنگانہ میں آ رہے ہیں جو ڈیمینڈ وہ وہاں پر حکومت بنا کے فلفل نہیں کر سکے یہاں پر حکومت میں آنے سے پہلے جو خواب دکھا رہے ہیں وہاں پر ہی فیل ہے یہاں پر ہی فیل ہو جائیں گے کون سے دوست نے یہ بات کہی ہے یہ کون سے دوست نے بات کہی ہے کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ کٹی آر کا ہے اور کٹی آر نے کہا ہے یہ تو سٹیٹمنٹ میں نے بھی آپ کو آلیٹی دے چکا ہوں کننٹک کے اندر انہوں نے جو پرامیس کی تھی اس کے اندر سیوائے گیس سیلنڈر کے ہٹ کے کوئی سکیم کے پر عملہ واری نہیں ہو رہی ہے جو کننٹک میں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کاریس انہوں یہاں پر بھی پیش کرنا چاہ رہی ہے عوام کو جو ہے ہتیلی میں جنت دکھا رہے ہیں خواتین جو بس میں پھر رہی ہے خواتین جو بس میں پھر رہی ہے کیا اس کیم کے تحت نہیں ہے جیس سیلنڈر تو بتا چکے ہے کہ ہم دے رہے ہیں جیس سیلنڈر دے رہے ہیں میں میں آپ کو سابقہ دو خصے ریپیٹیٹ بولا رہا ہوں مونی صاحب آپ کی جو کننٹک کے اندر منشف ٹی وی کی ٹیم ہے اس کے اندر گراؤنڈ سروے کر آئیے کانگریس کی واس پریزنڈ سرکار ہے اور کانگریس چونکہ کننٹک جیتنے کے بعد انہوں اپنی ہانسلے بلند کر چکے ہیں جو بلکل آنے والے الیکشنز میں چاہے رائستان ہو چاہے مدیہ پرتشو تیلنگانہ ہو مزارم ہو یا کہیں پر بھی ہو کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار بنے گی اور جتنے سٹیٹ میں ہم بی جے پی والے لڑنے ہنٹیڈ پرسن بی جے پی اپنی سرکار بنا کے بتائے گی اور کانگریس کو وہاں پر کیا ہوگا بتاؤں گا کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار کیوں ہار گئی ہیمانچل میں بی جے پی کی سرکار کیوں ہار گئی سرکمسٹرانسز ہے سرکمسٹرانسز ہے عوام کو آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے عوام ہمارے اوپر بھروسہ کر کے ہمارے کو محقہ دی ہم ہمارا کام شروع کرے آلی میں تو کمہ الیکشن ہوا ہے نو سال دس سال میں آپ سمارٹ سٹس سو سمارٹ سٹیز آپ جو ہے نا جی ڈی پی ریٹ اٹھا دیتے بولے آپ جو ہے نا باہر جو پیسہ لکھے گیا پورا لالیں گے بولے بلیک منی کے لیے بلیک منی واپس لائیں گے لانا تو بھدھور کی بات ہے کورپوریٹ کا لاکھوں کروڑ روپے جو ہے نا ماف کر دیئے پہلی بات دوسری بات اسی موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں ہندو مسلم سے ہٹ کے آپ کے بات مدہ ہے کیا کوئی ہندو مسلم مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے میں آزاد صاحب سے بھی ایک سوال لے لیتا ہوں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی آ جاؤں گا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر راحل کاندھی یہاں پر یاترہ کر رہے ہیں بس یاترہ کر رہے ہیں KTR کا صاف صاف طور پر بیان آ گیا کہ یہ یاترہ جو ہے وہ پوری طریقے سے ناکام ہے سنگہ رینی کا انہوں نے ذکر کرا اور سنگہ رینی کا ذکر کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا مدہ ہے تلنگانہ کا جس کے لیے عوام کو واقعی اپنا موڈ بدلنا پڑے گا میں صرف سنگہ رینی کا ذکر کرنا میں سب سے پہلے منصیف ٹی وی کے ایڈمیسٹریشن کا مشکور ہوں جو انہوں نے مظلموں کو آواز بننے کا موقع دیا آپ کے چینل کے ذریعے سنگہ رینی پہ راحل گاندھی کا بیان اس بات کی طرف وشارہ کرتا ہے کہ یہ جو ادیوگ پتی جیسا بی جی پی جنار اڑانی امبانی کو ساتھ دیتی ہے اسی طرح انہی کے ساتھی ہونے کی صورت میں بی آر ایس ٹی آر ایس وہی نقش قدم پہ چلنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پر لائنڈ مافیا سائنڈ مافیا اور سنگہ رینی مافیا یہ بہت پہلے سے کام کر رہا ہے اور رہی بات یہ جو آج بی جی پی کی طرف سے یہ سوال یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کانگریس کے جو راج گوپال رڈی ہے جو یہاں پر ایمیلے تھے ان کو چھتیس گڑھ میں مائننگ کا کنٹریک دینے کے بعد میں ان کو ریزین دینے کے لیے کہا گیا پھر منوگڑ میں بائی لکشن ہوا وہ بائی لکشن اسی لیے کروایا گیا تھا کہ جس طرح سابق میں دو بی جی پی کے ایمیلے جیتے تھے جیسا ہی منوگڑ کا بائی لکشن ہم جیت جائیں گے تو ہمارا جو ماحول ہے سازگار ہو جائے گا لیکن بی جی پی کی جو سازگاری تی ایر ایس سے کہ سیکنڈ اپوزیشن بنانے کے لیے تی ایر ایس نے کبھی کمی نہیں کی بی جی پی کو لیکن جیسا ہی حالات بدلے کانگریس کا ماحول بدلہ یا بھرات جوڑو یاترہ کا ایفیکٹ آیا جس کی وجہ سے بی جی پی نے اپنے ختم پیچھے اٹھا لی ہے جس کی وجہ ہے کہ بندی سنجے ایک جو ہے نا ایک کنٹروورشل پریزیلنٹ کو ہٹا کر کے ایک نیوٹرل پریزیلنٹ کو رکھا گیا تو یہ تمام جو دائرہ ہے تو ہمیشہ آج جو کانگریس پارٹی سوال اٹھاتی ہے جب کانگریس پارٹی پور میں تھی تو انہوں نے بھی ہمیشہ ادھوک پتیوں کو ہمیشہ پرموٹ کیا ہے ان کا ساتھ لیا ہے اور اسی طرح یہاں تیلاندانے میں بھی یہی چیزیں ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی اگر ادھوک پتیوں سے تھی شاید تھی اور کیونکہ وہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے ادھوک پتیوں کو رکھنا باہر سے انویسمنٹ لانا یا کام کرنا لیکن ائرپورٹ بھیج دیئے ریل بھیج دیئے تیل بھیج دیئے یہ لیویل پر ادھوک پتیوں کے ساتھ کانگریس کبھی نہیں تھی اور کانگریس پارٹی اپنے آپ میں ایک مہارت رکھ دی تھی مشہور تھی کہ غریب کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں کانگریس پارٹی ادھوک پتیوں کے ساتھ کم اور غریب کے ساتھ غریب عوام کے ساتھ زیادہ رہی ہیں ٹھیک ہے فیراست صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو سیدھا جتنا بھی پیسہ تھا آپ کے جھولی میں وہ سارا کا سارا عدانی کو بھر دیا انڈیریکٹلی وہی الزام وہ لگا رہے ہیں آپ کے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو غریبوں کو بھرنے کا کام کیا ہے یہ ہمارا کانگریس کلے بڑھا ہے سابقہ پچاس سال میں کانگریس نے ہندوستان پر جو حکومت کر کے عوام کو جو لوٹا ہے اس کی فلفیل آج نرندر موڈی گورنمنٹ کر رہی ہے عوام کو ہر حال میں موڈی تھی تو بولتے ہیں ہر سٹیج میں ہمارے بیس سال ہیں وہاں بولیں گے ہمارے بیس سال ہیں وہاں بولیں گے آپ کے نیتہ بولتے ہیں ستر سال بولتے ہیں این ڈی اے ون ڈی اے ٹو بیس سال ہماری حکومت ہے سات سال میں اس کا دس گناہ تو آپ کر دیئے ہیں ہم عوام کو دیئے ہیں اب ایک بڑا الزام آپ سن لیجے عرشت شیخ صاحب راحل گاندھی نے تیلنگانہ میں بسیاترہ کی بی جے پی کی بی ٹیم بی آریس کو بتایا اور ساتھی ساتھ انہوں نے اسودین اویسی پر بھی نشانہ سادا اور انہوں نے بی آریس اور اسودین اویسی کا جو گڑ بندن ہے اس کو کہا کہ وہ پورا کا پورا گڑ بندن بی جے پی کے ساتھ ہے لیکن اب اسودین اویسی صاحب کا اس پر بیان سامنے آیا ہے اسودین اویسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنا بی جے پی آریس ایس کانگریس سوال چنیے گا میرا دھیان سے جتنا بی جے پی آریس ایس اور کانگریس کی سیٹیں آئیں گی اتنی تو جتنی میری جو رویال انفیلڈ ان کے پاس بائیک ہے میرے پاس جتنی سیٹیں ہیں رویال انفیلڈ پر صرف اتنی ان تینوں کے گڑ بندن کو ملا کر آئیں گے بی جے پی آریس ایس اور سرک اور کانگریس میں یہ سوال آپ سے بھی لے رہا ہوں فیراسط صاحب آپ سے بھی میں اس کا جواب چاہوں اب اسودین اویسی صاحب رویال انفیلڈ بھی بولتے ماچز بھی ماچلس بھی بولتے سب بولتے اسودین اویسی صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ دو سیٹ سے لے کے ساتھ سیٹ کئیسا ہوئے اور انجینئرنگ کاللیج مڈیکل کاللیج فلا فلا سب کہاں سے کیا ہوئے ذرا اسودین اویسی صاحب جو ہے نا ذرا اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بات کرے تو سب کے لئے بہتر ہے میں فیراسط صاحب آپ پہ آؤں گے لیکن شریف صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی آریس لیڈر شریف صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شریف صاحب آپ کا استقبال ہے کسی وجہ سے وہ شاید کچھ پرابلم ہو رہی ہے اس ویڈے سے وہ ابھی جڑ نہیں پائے دوبارہ سے ہمارے ساتھ میں پھر سے آپ کی طرف آ جاتا ہوں فیراسط صاحب اب یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اگر ہم الزام دیکھیں اب تک کے جتنے الزام لگتے ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کی بی ٹیم بی آریس کو بتایا جاتا ہے بی آریس کی بی ٹیم ای 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 ایم ایم کو بتایا جاتا ہے پھر کانگریس کے اوپر الزام لگتا ہے بی ٹیم کا کئی اور ٹیموں کو یہاں پہ ساتھ رکھنے کا لگ الزام لگتا ہے اب اگر اسودین اویسی صاحب کا ایسے وقت میں بیان آتا ہے اور وہ بیان میں تینوں کا گڑ بندن بتا دیتے ہیں یعنی بی جے پی آریس ایس اور کانگریس اور کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو ملا کے بھی اتنی سیٹیں نہیں آئیں گی یعنی کہ اگر رویل انفیلڈ بائک میں دو سیٹیں ہیں بیٹھنے کے لیے تو بس دو ہی سیٹیں بھی ان کے پاس نہیں آنے والی جس طریقے سے اسودین اویسی ہیدر آباد ان کا جو ہے ہوم گراؤنڈ ہے اس کے باوجود یو پی میں جا کر سو سیٹ لڑے تھے اسی طریقے سے اپنی ہوم گراؤنڈ پہ لڑکے بتائیے ایک پچاس سیٹ دیکھتا ہوں آپ کے پاس دم ہے کیا آپ ہم کو بور رہے ہیں کانگریس کو بور رہے ہیں آریس کو بور رہے ہیں دو سیٹ آئیں گے آپ لڑے گئے یہاں پہ گوشہ میں لڑے گئے آپ کا جو ہیڈکارٹر ہے دارو سلام جو ہیڈکارٹر جو اسمبلی کانسل سے میں آتا وہاں بیٹھے بھی جنڈہ لہرہ رہا ہے آپ جیت کے بتائیے وہاں پہ دارو سلام سے گوشہ میں لڑے اسمبلی کانسل سے آپ جو ہے خالی الزام ترازی کرنے کے لئے جیسا ہمارے کانگریس کے دوست بتا رہے ہیں تھے جس طریقے کانگریس سرکار نے یا کوئی اور سابقہ سرکار نے ان کو جس طریقے میں میڈیکل کالج دیا انجینئر ہی کالج دیا نادرلہ باسکاروہ صاحب کے ایک مہینے کے سرکار نے ان کو کیا کیا دیا اگر میں جاؤں گا پچھے تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائی گی سمجھے دو نائنٹی نائنٹی نائن میں اکیلے ایمیلے سے یہ چانمنار سے اس کے بعد میں جس طریقے سے ان کے کوشش ہوتی گئے ایم بی ٹی سے ممتاز حمد خان کو اٹھا کر لائے وہاں سے ان کو اٹھا کر لائے آپ کے پاس ہیں معاملات پورے ہمارے پاس کوئی ہمارے کو نہ بی ٹیم کی ضرورت ہے کسی کی نہ کسی کے ریکوارمنٹ ہے ہمارے کو ہم اپنے بل پر الیکشن لڑتے ہیں لڑتے آئیں گے شریف صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی آر ایس لیڈر ہیں شریف صاحب شریف صاحب سوال آپ سے سیدھا بلکل سمپل ہے کہ راحل گاندی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسی آر اور کانگریس کے بیچ کی جو لڑائی ہے وہ راجہ اور پرجا کی طرح لڑائی ہے ہم لوگ پرجا کے ساتھ ہیں وہ راجہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے الزام کیسی آر آپ پہ لگا رہے ہیں شریف صاحب میرا سوال سنائی دیا شریف صاحب آپ کو شریف صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں شریف صاحب کیا سن پا رہے ہیں مجھے شریف صاحب کیا سن پا رہے ہیں اگر آپ پھر سے ان سے جڑنے کی کوشش کریں گے میں عبرار حسین آزاد صاحب کے پاس آ جاتا ہوں عبرار صاحب کیونکہ مدے کئی ہی ہیں تیلنگانہ میں الیکشن کے لیے اور سنگھر انہی کا بھی مدہ جو ڈونے اٹھایا ہے راحل گاندھی نے اس کو بھی ہائلائٹ کر دیا گیا کیونکہ آپ بھی ایک سو انیس سیٹوں پر لڑنے کا دم دکھا رہے ہیں تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کے دعوے کے بیچ میں آپ اپنی وہ جگہ بنا پائیں گے جو اکثر جو دیکھا جاتا ہے خاص کر سماجواری پارٹی جو یوز کرتی ہے وہ مسلم اور یاداو کا سمیقران یوز کرتی ہے کیا آپ یہاں پر واقعی مسلم اور جو بہوجن سماج پارٹی جس کیڑر کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے اس میں آپ کامیاب ہو پائیں گے ہاں ہم ہنڈے پرسنٹ اس میں کامیاب ہو پائیں گے ہم یسی یسٹی بی سی اور مائنریٹی کی جو ایک جو ہوتے کر کے ہم آگے بڑھیں گے ہم ساٹھ سے ستر سیٹے بی سی تفخے کو دیں گے جبکہ بی سی تفخہ باون فیصد ہے اور وہ سرے سے کانگریس پارٹی کی طرف سے اور خود بی آر ایس پارٹی کی طرف سے اگنور کیا جا رہا ہے اور ہم تمام خوموں کو ان کے پرسنٹیج کے حساب سے سیٹ الوکیشن کریں گے کیونکہ ہم اسی نعرے پہ وشواش رکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کی سادیداری ہو بھاگے داری ہو اور ابھی ہمارے کانگریس پارٹی سے پروقتہ عرشت بھائی بتا رہے تھے کہ جو نا ادیوک پتیوں سے کانگریس کا وابستہ نہیں رہا تو خیر ان کو تھوڑا سا فلش بیک پہ جانے کے جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں رہا نہیں بھلا منموہن سنگھ جی نے منموہن سنگھ کی جو ایکنومک پالسی تھی وہ ایک ایکنومسٹ کے پروفیسر تھے ان کی پالسی تھی ان کی پالسی میں اور موجودہ حکومت کی پالسی میں کافی زمین آسمان کا فرق ہے لیکن جو خاندانی سیاست رہی ہے بلخصوص کانگریس کی اس میں اگر منموہن سنگھ صاحب کے دور کو دیکھا جائے تو یہ بلکل نمائی دور ہے کیونکہ وہ شخص جو ہے نا اپنی خوابیلت کی بنیاد پر اس ملک کو کہاں سے کہاں لے آنے میں اور اس کی جو جی ڈی پی کو بڑھانے میں اس نے بڑے کام کیا اور اس وقت میں جب ایف ڈی آئی کی جب بات چل رہی تھی تو بی جے پی نے ایف ڈی آئی کی مخالفت کی اور جب بی جے پی حکومت میں آئی تو انہوں نے ایف ڈی آئی کو پرمیٹ کیا تو یہ تمام طور پر سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ مخابرسی کا اظہار کیا جب گیاس سلنڈر کا ریٹ بڑھتا تھا تو سمیتہ ایرانی گیاس کا جو ہے نا سلنڈر لے کر کے روڑ پر نکلتی تھی جب اس کی قیمت ساڑھے تین سو اور چاڑھ سو روپے ہوا کرتی تھی آج ایک ہزار روپے کی قیمت پار ہو گئی لگن سمیتہ ایرانی کو جو ہے نا کبھی گاس سلنڈر نظر نہیں آیا یہ جو ہے نا کانگریز اور بی جے پی دونوں نے بھی ہمیشہ تماشے کی ٹھیک ہے عرشت شیخ صاحب اگر CM KCR کی بیٹی قویتہ کا بیان دیکھا جائے تو انہوں نے راحل گاندھی کو چناوی گاندھی قرار دیا انہوں نے کہا کہ وہ چکن کھائیں اور سو جائیں بس یہی کام ہے ان کا یا تلنگانہ میں یاترہ پر آئیں اپنا لطھ فٹ آئیں اور چلے جائیں چناوی گاندھی وہ بتا رہے ہیں کعویتہ جی کا آپ کا جو سوال ہے ایک سگن میں میں دیتا ہوں سب سے پہلے میرے دوست عبرار بھائی کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں بولا کہ ہم ادیوگ پتیوں کے ساتھ نہیں تھے ہم تھے ادیوگ پتیوں کے ساتھ کیونکہ پالیسی میکٹر بنتا ہے ادیوگ پتیوں سے ایکنومی اور جی ڈی پی کو جڑا رہا تھا ہے لیکن ہم ان سے زیادہ غریق کے ساتھ تھے ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ تھے ہم ہاؤزنگ پروجیکٹ وغیرہ سب آپ اگر دیکھ لیا تو ہمارے اتنا آج تک ہسٹری میں کوئی نہیں کیا دوسری بات کویتہ جی جو بول رہے ہیں چکن کھا ہے اور جو ہے نا سو جائے راہول گاندی لکھرز کیم میں جا کے شراب تو نہیں پیتے دیکھئے آپ سنیں الیکشن مومنٹ اور الیکشن گاندی جو بول رہے ہیں نا بھارت جوڑو یادرہ کی جیسے یادرہ فارمہوز میں بیٹھ کے کیسی آر صاحب جو کر رہے ہیں نا وہ تو نہیں کر رہے ہیں راہول گاندی صاحب عوام کے بیچ میں جا کے غریبوں کے بیچ میں جا کے اچھا اور برے کی تہذیب اور تمیز کو معلوم کرتے ہوئے چار ہزار کلومیٹر انڈیا کی ایک ہسٹری خائم کی ہے راہول گاندی صاحب اب یہ کرنا ان کو جو ہے نا الیکشن گاندی اور چکن کھانا دیکھ رہا ہے اور ان کو جو ہے نا فارمہوز میں بیٹھ کے فارمہوز میں لکر سکیم کر کے اور جو ہے نا چکن کی جگہ جو ہے نا لکر کا استعمال کرے تو وہ اگر صحیح دیکھ رہا تو اس کے لئے عوام یا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شیخ صریف صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیخ صریف صاحب بڑا سوال آپ سے میں ایک بار پھر لے لیتا ہوں راہول گاندی کہہ رہے ہیں کہ KCR جو ہیں وہ اپنا سیٹ ہارنے والے ہیں اپنا چناؤ ہارنے والے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ سنگہ رینی کا ذکر کرا کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اڈانی کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے جس کو پی ایم موڈی اور KCR مل کر بیچنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ساتھ میری آواز 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 جی آ رہی ہے آ رہی ہے ستر پہلی بات تو بیانت ہوا ہے لوگ شاہی اور راکشاہی کا راہول گاندی سب کا مہتے تنڈم کرتا ہوں PJP راکشاہی کر رہی ہے یہ بات مانتے ہیں لیکن تیلنگانہ میں کہیں بھی راکشاہی کے جیتی حکومت کہیں بھی نہیں چل رہی لوگ شاہی حکومت ہے تیلنگانہ کی فارماؤز سے لوگ شاہی حکومت چل رہی ہے یہ لوگ شاہی ہے راکشاہی نہیں ہوتا لیکن آج ہمارے تیلنگانہ کا لائن اڈر کتنا اچھا ہو گیا ہر ہفتے میں ایک مدر ہو رہا ہے ہیدر آباد کے اندر بہت اچھی پیلی پولیس تیلنگانہ کی ہے پورے ہیدر آباد کا لائن اڈر خراف کر کے رکھی بھی انکل راکشاہی چل رہی ہے جو موڈی بولیں گے یہ سندہ حکومت بلکل راکشاہی کری ہے لیکن شریف راکشاہی چلی تھی جو لیڈر بولیں گا وہی کام ہوتا تھا جو سیم بولیں گا وہی کام ہوتا تھا یہاں پر عام آجمی کو اپنا حقوق کے بارے میں بات کرنے کرتا ہے آپ بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں شریف صاحب لیکن راہل گاندی تو آپ ہی کو بی جے پی کی بی ٹیم بتا گئے بی جے پی بولنے کے لیے ہر کسی کو ایک بہانہ چاہیے جب دیکھو جب کسی کو بی ٹیم کبھی ہمائن کو بی ٹیم بول دیتے کبھی ایٹرس پہ بی ٹیم بول دیتے سبب پہلی بات تو مرکزی جو حکومت ہے یہ لوگاں خود آپس میں احتیاط کر کے دس سال حکومت بی جے پی کو چلا ہو بل رہے ہیں یہ لوگ دس سال حکومت کانگریس کو دے رہے اور اس کی دونوں کو چلانے والی جو تنظیم ہے وہ رسس ہے رسس کانگریس کے زمانے میں بھی رسس کے مادن گول پہ ہی کانگریس چلانے دونوں ایک سکھے کے دو پہلو ہے بی جے پی اور کانگریس چلیے میں لے لیتا ہوں سوال لے لیتا ہوں عشق شیخ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ایک سکھے کے دونوں پہلو ہیں دونوں کو چلانے کے لیے رسس چلا رہی ہے کانگریس کو بھی رسس چلاتی تھی اور بی جے پی کو بھی رسس چلا رہی ہے بھائی صاحب آپ کی بی آر ایس ہی ہے جو ہر بل جو ہے نا بی جے پی کو سپورٹ کرتی بی جے پی کس کی ونگ ہے رسس کی ونگ ہے اب بی جے پی کو سپورٹ جو کردی وہ بی جے پی کی تحید میں ہے یا بی جے پی کے مخالف جو ہے وہ بی جے پی کے تحید میں ہے یہ کئیسی بات ہے لہذا یہ بے بنیاد بات ہے بی آر ایس جو ہے نا بی جے پی کی کوئی اس میں شک نہیں ہے بی ٹیم بولنے میں کیونکہ ایسی کوئی بل نے بچی جو بی جے پی کو بی آر ایس جو ہے سپورٹ نہیں کری فراست باغری صاحب آپ اس سوال پر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے تو ڈائریکٹ آپ پہ بھی الزام لگایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راج شاہی والا کام چل رہا ہے پی ایم موڈی جو کہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو رہا ہے پرائیمیسٹر آف انڈیا کا ان کو ریکارڈ اٹھا کے دیکھنا چاہیے ہونیبل پرائیمیسٹر نریندہ موڈی صاحب کا کہ جس طریقے سے دو ہزار چودہ سے دو ہزار سالے نو سال جس طریقے سے محنت کر کے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے ہر جگہ پہ ہندوستان کا جھنڈا گاڑا ہے ہر مقام پر چاہے وہ سینٹیفک معاملہ ہو میڈیکل معاملہ ہو روڈ ٹرانسپورٹ ہو یا کوئی بھی ایچ ہو بھارت کا نام بہت ہی اوپر گیا ہے یہ مطلب آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم پہلے بھی بات کریں تو پہلے بھی پردھان منتری باہر جاتے تھے ان سے اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جو معاملات آئے ہیں ہندوستان کے اندر چینجز آئے ہیں پرائمیسل نریندر موڈی آنے کے بعد وہ سابقہ میں کبھی بھی نہیں آئے نہ آ سکتے ہیں جو نریندر موڈی صاحب نے لائے اسرو پہلے بھی تھا اسرو اس بار آیا تو بس یہ ہوا کہ پی ایم موڈی اس کے پاس چندرین ٹو ان کے پاس ٹرال ہوا تھا فیل ہو گیا جو سالے نو سو کور کے پر گیا تھا چندرین ٹری ہم نے ٹرال لیا سکھ ہنڈیٹ کروڑ کے اندر چندرین ٹری میں موڈی جی نے بڑھ کے اس کی میکنیزم کیے تھے اس لیے پاس ہوا میں پڑھ سو ایک انٹرمیو دیکھا تھا ایک موڈی بک کا انٹرمیو دیکھ رہا تھا اس سے رکوڈر پوچھتا ہے کہ ابھی کیا ہے چاند پہ چندرین ٹو کے پر میں چاند پہ موڈی جی گئے کچھ دن میں سورت پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ لیول کا جو ہے نا ان لوگا آپ بھی ماننے کے بی جی پی پی موڈی جو ہیں وہ سورج پر بھی چلے جائیں گے جو جو سنٹرمیو کی طریقات میں معاملات ہو سکتے ہیں ہم بالکل کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں شریف صاحب آپ پر الزام ہے کہ سیدھا انہوں نے راحل گاندھی نے ایک تو آپ بتایا کہ بی جی پی بی آر ایس اور آر ایسس کا ایک نیکسس چل رہا ہے ساتھ میں انہوں نے اے آئی ایم آئی ایم کو بھی لے لیا اور کہہ رہے ہیں کہ سنگہ رینی کو جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس ایسا نہیں ہونے دے گی شریف صاحب کیا سن پا رہے ہیں آپ مجھے شریف صاحب کیا سن پا رہے ہیں آپ مجھے ابھی نہیں جڑ پا رہے ہیں ان سے پھر سے ایک بار سوال لے لیتا ہوں عبرار حسین آزاز صاحب سے عبرار صاحب یہاں پر سوال جو ہے اب ضروری اٹھ جاتا ہے کیونکہ اب بات یہاں پر لوگتنتر کی ہو رہی ہے اگر کانگریس کو بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگتنتر کو بچانے کی کوشش ہے اور وہ بی جی پی پر الزام لگاتے ہیں کہ لوگتنتر جو ہے وہ خطر میں ہیں جبکہ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو دس سالوں میں جو کام کیا وہ کانگریس ستہ سالوں میں نہیں کر پائی کیونکہ آپ سے یہ سوال لوگتنتر کو لے کر اس لیے ہے سیدے طور پر کیونکہ جو آپ جن جو بی ایس پی کے ایک طرح سے سنستاپک مانے جاتے ہیں یا بی ایس پی کے سنستاپک جو ہیں وہ جن کو مانتے ہیں بابا ساہو بابا بھیمراہ امبیٹکر صاحب ان کو انہوں نے لوگتنتر بنایا تھا اور انہوں نے یہ ساری چیزیں سمویدھان کو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے لوگتنتر طریقے سے دیش کو چلانا چاہیے اب سوال آپ سے یہ اٹھ جاتا ہے کہ آپ کو بھی واقعی لگتا ہے کہ لوگتنتر جو ہے وہ سمویدھان جو ہے وہ خطر میں ہے لوگتنتر خطر میں ہے اور اگر بی ایس پی جو ہے وہ آتی ہے تو کس طریقے سے ان جو تبکے آج بھی پچھڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اپلیفنٹمنٹ کے لیے ان کے لیے کیا کرے گی میں سب سے پہلے ہمارے فرد باخری صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے وہ کام کیا دس سالوں میں جو پچھتر سال میں کانگریس نہیں کر پائی تو میں اس بات کو اعتراف کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہندوستان کی شبی کو دنیا میں سب سے نیچے کر دیا آپ نے ملک کو زافران کر دیا اس ملک کو جو ہے نا زمینی نہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے لوگوں کو باٹنے ہوا کام کیا اور آپ نے اس ملک میں اخلیتوں پہ ظلم ڈھائے اور آپ نے اس ملک کو جو پھر سے منوات کی طرف لے آنے کی کوشش کی اس ملک کی جو بنیاد ہے یہ گلدستہ ہے یہاں تمام خومیں مذہبیں اور تمام لوگ آپس میں مل کر شیر اور شکر کی طرح رہتے ہوئے ایک دستور کو مانتے ہوئے اور اس دستور کو جو بابا صاحب بیمرہ عمید کر صاحب نے ونی سو پچاس میں بنایا تھا اس دستور میں تمام خوموں کے لیے جو میرات ہیں جو سہولیتیں ہیں جو اسکوپ ہیں اس کو توڑنے کے لیے اور پھر سے وہ منواتی ذہن رکھتے ہوئے وہ جوہنا منو سمرتی کو نافذ کرنے کے لیے اسی طرح کا آپ ایک دستور لانا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ تمام انسانیں برابر میں رہے یسی یسٹی جوہنا آپ کو ان کو آپ برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح نامانا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کو آپ کو آپ نے دس سالوں میں جو قیفیت پیدا کر دیا ہے اس دیش کا اس دیش کے تمام واسی آپ جاگ گئے ہیں آپ کے چنگل میں ابھی فسنے والے نہیں ہیں لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا آپ نے نوڑ بندی کے ذریعے اور ترے ترے سے آپ نے ان کو ہر بار پریشان کیا ابھی ہمارے شیخ شریف صاحب بورا بندہ کے بیارس پارٹی کے وہ لان آرڈر کی بات کر رہے تھے اور فرینڈلی پولیسنگ کی بات کر رہے تھے تو میں ان سے بتاتا چلوں تلنگانہ کی بنیاد آلر انکاؤنٹر پہ ہے جیسے ہی تلنگانہ ہوا فرینڈلی پولیس کا پہلا جو کارنامہ ہے وہ آلر انکاؤنٹر ہے اس کے بعد خادیر خان کو پولیس کسٹڈی میں مارا گیا ایلوی نگر میں ایک اس ٹی مہلہ جو بس کے لیے کھڑی تھی اس کے ساتھ اس کو مارا گیا شیخ سعید باوزیر جو شخص اس بات کی دعای دیتا ہے ہوم مینسٹر کو فون کر کر کے کہ میری جان خطرے میں ہے مجھے حفاظت کی ضرورت ہے تو اس شخص کی جان بچانے میں اس ریاست کی محکومہ پولیس اور بھی خصوص ہوم مینسٹر ناکام رہتے ہیں اور یہ آپ کی فرینڈلی پولیس ہے اور آپ اسی پولیس کی بنیاد پہ آپ آگے حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا شیخ شریف صاحب سوال آپ پہ سیدھا آپ نے لائن آرڈر کو بہترین بتایا تھا لیکن انہوں نے آپ ہی کے لائن آرڈر پہ سوال اٹھا دیئے انہوں نے ڈیریکٹلی کہا کہ آپ لائن آرڈر کی شروعات ہی انکاؤنٹر سے ہوئی تھی سیدھا آپ پر یہ بیٹھے ہیں کانگریز کے پروکتہ بھی ہمارے ساتھ مدہ تیلنگانہ کا ہے اب یہ تیلنگانہ پر ہم بات کریں گے شیخ شریف صاحب آپ جواب دیں اپنا شیخ شریف صاحب نے سیدھا سیدھا آپ پر اجزام لگایا کہ جو اس حکومت کی شروعات ہی انکاؤنٹر سے ہوئی انہوں نے کئی اور لوگوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ نائنصاف ہوئی آپ کے سرکار میں تیلنگانہ کی بات گرے تو تیلنگانہ ریاست کی بات کروں گا مالی کی بات کریں گے آپ پر پہلے تو میں کانگریز کی ہمارے دادہ پر دادہ ہمارے دادہ پر دادہ آدمہ نہیں کانگریزیاں ہم لوگا اچھلے ایک پیم میں این پی ایلیکشن میں کیا تھا یہاں کے جو سابقہ امیلے مشروعہ در ایڈی ہے انہوں نے کھن کے بی جی پی کی تائب کی جب کیا رہی ہے تو اس وقت پہ یہاں کے کیانڈیٹ موجودہ کشن ریڈی صاحب ہے انہوں نے آواز دیتے ہیں وشنو بلکے آواز دیتے ہیں کیانوازنگ چھوڑ کے گاڑی کے ساپ بڑھ کے چلے گئے یہ رہا ہے ایمٹی ایلیکشن کا مردہ بلدیا ایلیکشن سائے صاحب اسے تو آپ آسد صاحب کے ساتھ بھی جاتے ہیں انہوں نے خود کیانڈیٹ کو بی جے پی کے خرق راپرسو 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 محبت دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کانگریس والے بی جے پی کو دل آئے تو اس سے کھل کے ساتھ ہی تھی کانگریس کے زبان پہ مسلمان کے لیے محبت ہے دل میں نہیں ہے کسیار کے پاس پوری مسلمان کے لیے نیکسس چلتا ہے سیلنگانہ ریعبست میں سیلنگانہ میں کسیار کے پاس پوری مسلمان کے لیے محبت ہے پوری آشقی مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے محبت ہے اس لیے جیسا بتائیں ساپ شہر کے اندر آٹ بساوچی شہر کو یہ محبت ہے آپ کی ہاں جو اس ٹیب میں ہوم مینیسٹر یا ڈیپٹی سیم کبھی کانگریس کسی مسلمان کو دی کیا یہ میرا سوال ہے اس لیے محبت ہے جاتا ہے تو آئی سی ہوم مینیسٹری اور ڈیپٹی سیم کوئی مسلمان کو ضرور نہیں ہے کانگریس کی طرف سے اور امام الزامیر کا اگر ہوم مینیسٹر یا پڑنا ہے آئی سی ضرور نہیں ہے کوئی کام والا ہے برابر کام کے لیے تو پینڈریس کے ٹائم میں تو دھنداز لاکب دیتا ہوں رہے دینا صاحب پولیس شیشنوں میں ہاں حالی میں خزیر خان کا لاکب دیتا ہوں رہے دیتا ہوں رہے دیتا ہوں رہے دیتا ہے خائی لوگوں کو بے خصور لوگوں کو مار رہے تھے آل ایر انکانٹر کا بات بولو صاحب آل ایر انکانٹر کیوں ہوا آپ کو علی انکانٹر کے باری میں اگر آپ کو معلومات ہے تو اسی بات کریا شریف صاحب سوال سیدھا یہ ہے کہ آج رہول گاندھی نے جو بسیاترہ نکالی انہوں نے صاف طور پر آپ لوگوں پر اعظام لگایا کہ بی آر ایس بی جے پی آر ایس ایس اور اے آئی ایم ایم ان کا نیکسس ہے آج تک کے سی آر پر ایک بھی کیس کیوں نہیں ہے کیوں جو پی ایم موڈی ہے یا ان کی ای ڈی اور سی بی آئی ہیں اس نے آج تک کیس کیوں نہیں کیا وہ بی ٹیم بتا رہے ہیں آپ کو بی جے پی کی جی جی کیس کے بارے میں وہ تو سمجھ چکا ہوں میں جی دیکھیں بی ٹیم کانگریسی چاپ رہوں میں بی جے پی کی بار بار رہوں میں یہ لوگ کا کھلا گھڑ بندہ نے دک سال ہم محکومت کرتے ہیں دک سال تم کو مت کرو ہڈ فرنگ جو ہے آنا نہیں یہ چبوتروں پہ جو بات آ یہ چبوتروں پہ جو باتیں ہوتے ہیں دس سال انہوں کرتے ہیں دس سال انہوں کرتے ہیں یہ چبوتروں کے بات آئے چبوترا مشین بند کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان جانتا پوری دنیا جانتی کانگریس اور بی جے پی دو مخالب جمعتے ہیں دو مخالب پارٹیاں ہیں سال انہوں کرتے ہیں سال انہوں کرتے ہیں آپ کے پاس کتنے رس کے آپ انزام لگا رہے ہیں آپ نام بتائیے ایک نام بتائیے تیرس میں کتنے رس کے بتائیے بی رس میں آپ سال انہوں کرتے ہیں آپ کو کچھ ہے حلم یہ چیز کا آپ نام بتائیے دیکھیں سال نام بتانا ضروری نہیں ہے یہ تو کیسی آر سال پالی بات ہو گئی کچھ بھی بول دیئے کچھ بھی کر دیئے ضروری نہیں ہے بول دیئے لیکن آپ کانگریس جملے بات سرکار ہیں کانگریس میں میں 20 سال 20 سال رہ کے دیکھیں کونسا جملہ جو آپ کو پسند آگیا سرہا وہ بتائیے وہ بھی ضروری نہیں ہے کیا وہ بہت سارے جملے ہیں جا کونسا جملہ بل کے بتاؤں بہت سارے جملے ہیں حالی بس مسلمانوں کو بیلاتے فقدلاتے بھائی مسلمانوں کو بیلاتے تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر آپ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دیجھ کے تو میں چھوڑ دیا نیا آپ کیا کر رہے ہیں شعریف صاحب بتائے مسلمانوں پیسار کر دیے کیا شعریف 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 کیم کی شریف صاحب میں آج سے ایک سال پہلے ایک لوکل ٹی وی چینل کو بتا چکا ہوں بی جے بھی سرکار آئے گی تو وقبورٹ کے اندر تھیلنگانہ کے اندر جو جو ان کے ڈیمینڈ سے فلفل کریں گے بی جے بھی سرکاری بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ یہ کام بی جے بھی سرکار ہنڈیٹ پرسن کرے گی ہنڈیٹ پرسن کر رہے ہیں ہنڈیٹ پر اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو نا مینارٹیس کے ساتھ یہاں پہ مانیپور میں کیا ہو رہا ہے مونی صاحب مانیپور کے بارے میں بات نہیں ہوتی مانیپور کو جو ہے نا ریپورٹر نہیں جاتا اسرائیل کو برابر جاتا اسرائیل کو برابر جاتا ہندوستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ٹھہرا فلسطین کے ساتھ ٹھہرا لیکن آج بھی ہندوستان فلسطین ساتھ خڑابا ہے واجپائی جی بھی جو ہے اگر جو ہم دیکھیں کیندر سرکار کا جو روک ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ نہیں دیکھتا ہوں اسرائیل کی اسرائیل کو بچوں کو سانے اسرائیل کے جو ہے میں جواب لے جواب لے لیتا ہوں پر آسد باکر صاحب جناب نرند موضی صاحب اس کے جو اٹاک ہوا ہے حماس کے ہاسپلڈ کے اوپر اس پر اپنا میسیج دیا، کنڈولنس دیا اس کی تائید نہیں کی ہے رہا سوال اٹیک جو یہ کیا بات ہو ایزاپ آپ اسرائیل کی تاہید کریں گے قرائے کی تاہید نہیں کریں گے اسرائیل کی جب تاہید کر رہے تو اٹیک اسرائیل تو کر رہا ہے نا آپ اٹیک کون کر رہا ہے اسرائیل ہی تو کر رہا نا لیکن انہوں نے سٹارٹنگ میں تو اسرائیل کی بلکہ سپورٹ کیا انٹی ٹیررسٹ سٹائن ہے جساپ ہمیشہ چاہے کسی کے پر بھی اٹیک ہو چاہے اسرائیل پر اٹیک ہو بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم مددے سے بٹک رہے ہیں اسرائیل اور یہ فلسطین آج کا ہمارا مددہ نہیں ہے اس پہ ہم کسی دن ڈیبیٹ کر لیں گے بات راہل گاندھی کی یاطرہ کے چل رہی ہے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی یاطرہ جو ہے وہ کامیاب یہاں پر رہی ہے اور راہل گاندھی کی یاطرہ سے کانگریز جو گراف اپنا سوچ رہی ہے اس الیکشن میں بڑھنے کا وہ بڑھ جائے تلنگانہ کے اندر کسی کا گراف نہیں بڑھنے کا ہے تلنگانہ کے اندر جس طریقے سے بھارتی زندہ پارٹی عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے جو ہمارا مینیسوسٹر آنے والا ہے اس کا ہم آپ کو بتا دیں گے جس طریقے سے میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے جنرح امرار آزاد صاحب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان کی سرکار جو ہے اتر پردیش میں سابقہ میں تھی جی لاسٹ الیکشن میں انہوں نے ایکشن لڑا وہاں پر جس طریقے سے میں نے پوچھا آپ سے اسو تی نویسی جا کے یو پی میں سو سیٹ لڑکے وہاں پہ حاصل زیرو حاصل کر کے آئے ہیں اسی طریقے سے بھوجہ سماج پارٹی یہاں پہ ایک سو منی سیٹ لڑے ہیں یعنی آپ کہنے والے ہیں ان کا کوئی خاتہ نہیں کھلنے والا ہے ایک بھی اکاونٹ نہیں کھلنے والا ان کا بی ایس پی کا وہاں پہ یو پی میں ایک ہی ایمیلے ہیں آج سنگل ایمیلے ہیں اتر پردے جوہاں صاحبہ خاہ میں ان کی دو مختبہ تین مرتبہ مائے ودی سرکاہ رہ چکی ہے آپ کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس بہترین کارکردگی کریں گے آج عوام ہمارے ساتھ میں ہے آج ٹی آر ایس کو کانگریس کو بی جے پی کو آزما چکی ہے تیلنگانہ میں ہم نے تیلنگانہ میں ابھی تک حکومت نہیں کی تیلنگانہ میں ہم نے ڈکٹر آر ایس پریوین کمار کی خیادت میں ہم یہ پیدا الیکشن لڑا ہے اور ہم کو بہت خفی امید ہے کہ ہم جہنا بلکل سیکولر آئے اور ہم بشرا طبخات کے ساتھ میں ہم کتنے سیٹوں کی امید کر رہے ہیں ہم بہتر ہم اچھے فگرز کی امید کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے ہم آج بھی گروڑ پر ایک کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور ارشاد شیخ صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہاہل گاندی کا دورہ KTR نے یہ آروپ لگایا کہ پہلے تو ایک تو وہ کرناٹک میں اپنے وادے پورے کریں اس کے بعد میں تیلنگانہ میں آئے پہلا انہوں نے دوسرا بسیاترہ کو بلکل پوری طریقے سے KTR صاحب نے ناکام قرار دے دیا دیکھئے گزشتہ شریف شیخ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں بلکل آئے اس کے بعد آپ ہی سے سوال لینے ماضی میں KCR صاحب KTR صاحب اور دوسرے بھی جماعتیں وغیرہ کیا بولتے تھے کہ بھائی کانگریس کی بات مت کرو آج کیوں کر رہے آپ کانگریس کی بات پہلی بات دوسری بات اگر ہم جو ہے نا کرناٹک میں ابھی آئے ہیں کرناٹک میں ہم ہم ہمارے سکیمات شروع کر دیئے کرناٹک میں عوام میں سکیمات جو ہے نا جاری ہے یہ جھوٹ کا سلسلہ ہے ان لوگ کتنا بھی پہلا لو کچھ ہونے والا نہیں ہے عوام جو ہے نا راحل گاندی جی کو خیر مقدم جو انداز میں پرسوں کیے تھے آج کیے تھے کل کرنے والے ہیں میں یہ سٹوڈیو میں آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بولا ہم بھاری اکثریت سے سرکار یہاں بنانے جا رہے تلنگانے میں اور انڈیا ایلائنس کو دیکھ کر جو ایمرجنسی سیشن بلا کر اس کو مٹانے کی جو کوشش کرتے ہیں انڈیا نہیں بھارت بھارت کو تو کانگریس جوڑ چکی ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے انڈیا ایلائنس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں گھر کا جو ماحول بنا جا رہا ہے وہ ماحول کو یہ انڈیا ایلائنس کی پرائیم ایسٹر کمنٹی ڈالونس کری ہے آپ کے پاس اگر ہے کوئی تو جب وقت آئیں گا برابر یہ جو خوف ہے انڈیا کس کے فیس میں لے کرنا رہے گا سرکار میں جو خوف ہے جو کیسیار سرکار میں جو خوف کا ماحول ہے ہمارے فراسل پرسلی صاحب سے سوال جب دمدار ہے کس کے لیڈرشپ میں جو ہے آئین ڈی آئین ڈی آئین ڈی آئین ڈی آئین کس کے لیڈرشپ میں کس کے فیس میں لے کرنا رہے گا بتایا آپ نریندر موضی سرکار میں جو خوف کا ماحول ہے KCR سرکار میں جو خوف کا ماحول ہے یہ واضح طور پر دکھا رہا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ میں آ رہا ہوں آنے والی گورنمنٹ کیندر میں اور راستر میں باری اکثریت سے کانگریز پارٹی بنا رہی ہے انڈیا ایلینج بنا رہی ہے کسی کو کیندر موضی سرکار میں کانگریز بنا رہی ہے 70 سے 50 سے 50 سے رہے ہیں جب ہی بھی ہمارا یہ یاکڑا تھا آج بھی ہمارا یہ یاکڑا ہے شریف شیخ صاحب ڈیصے علیakter ہی ہے کانگریز سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 70 سے 55 سے ہم لے کے آرہے ہیں تو اگر وہ 70 سے 55 سے لہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی سرکار نہیں بن رہی ہے تیسری بار یہ دعویٰ ان کا ہے آپ بھی اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں بلکل آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں آپ کانگاں جا سکتے جائیے آپ آپ اپنی بات پوری کریں بی جی پی پارٹی کے لیڈر سے میرا فیراسط باقری صاحب ہمارے ساتھ میں خادری صاحب سے میری خوش سلوہ ہے اور میرا سوال بھی ہے خادری صاحب سے مرا چھوٹا سا سوال ہے جہاں بھی بی جی پی اختیار میں ہیں وہاں کھل کے یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے کو مسلمان کا عوٹ نہیں چاہیے آپ کو بولے کیا پھر آپ پھیلنگانا میں مسلمان کی عوٹ کی کیا آپ کو بولے کیا بچھروں میں آپ کو بلکل آہاں دکھا دے تو میں بتائیے آج بی جے بی کو مسلمان سارے ہندوستان میں اوڑ دے رہا ہے آپ کو یو پی کا مثال ابھی بولا میں بھائی کو ہمارے یو پی کے اندر آٹھ پرسن مسلمان اوڑ دی ہے بی جے بی کو آٹھ پرسن مسلمان کی آواز دبانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی مسلمان کی آواز دبانے کوشش نہیں کر رہا ساں نہ کسی کے آواز دبے گی تو صبح میں پہلے بی جے پی ہے ہوں ٹھیک ہے شاہ نواز صاحب کا ایک بہت بڑا مقام تھا بہت بڑے مرکزی لیڈر مقام ہیں ان کا بھی باقی ہے شاہ نواز کا مقام باقی ہے ابھی مختار عباس صاحب مختار عباس دخبی شاہ نواز اپنے اپنے مقامات پر باقی ہے شریف صاحب کیونکہ مرکوگی یا یو پی کے کیا بیٹ میں مسلمانہ کہاں گے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک 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 چاریت صاحب کیونکہ ہم بات تیلنگانہ election کی کر رہے ہیں رہل گاندی آج تیلنگانہ میں تو تیلنگانہ میں وقت پورا ہے آپ موسیقا 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 ہمارے گھر گھر تک پہنچی بیرس گورنمنٹ میں اور پینے کا پانی ہر گھر میں نل کا پانی پہنچا کالشوار پروشکٹ کا سکسسس ہوتا آپ کو پولے پر اعلیٰ پر اعلیٰ پروشکٹ کا سکسپس کا ہے کرنڈ کا لے لو کرنڈ بھی چوبیسو گھنٹے ہے ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو رہے اور جو ہمارا جانوں کا پروگرام تھا ایرگیشن کا وہ زبردہ سکسپس کے بارے لیے آپ کا کیا خیال ہے آج کھیتی میں اور سب سے پہلے لون ماب کریں اور جیسے ہی سال ہوتا رہیتو بندو کھٹ بول کے جو ان کے اکاونڈ میں آجاتا تو اس سے بہت سارے لوگاں خوش ہے اور پینچن کی جو اسکیم ہے اگلا میں وہ بہت فائدہ من صاحبیت ہو رہی کچھ لوگ ہے دیکھیں سب ہر گاہ ہر گاہ میں ہر پارٹی کے لوگ رہتے تو وہی ساپچک کچھ لوگ بولنے سے کانگرس افتدار میں نہیں آتی ہاں ہو سکتا اپوزیشن میں آتی ہی ہم یہ مانتے اکتہ دار سے بیار دیت بننے گی کچھ لوگ رہے دیکھیں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں جیسا نرینور موڈی صاحب کے بھکت ہے موڈی بھکت بولتے ویسا KCR بھکت بولتے موڈی بھکت ہم دس سال سے دیکھ رہے KCR بھکت دس سال سے دیکھ رہے Old City میں تو بھکتہ پچاس سال سے دیکھ رہے یہ بھکتوں کا سلسلہ چلتے ہیں جواب دے دیجئے اور دوسرا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جس Khan کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور راہل گاندھی آپ پر الزام لگا رہے ہیں کیا واقعی سنگہ رینی کو بیچنے کا مددہ چل رہا تھا اس طرح کی کچھ باتیں دی اب وہ تو BJP بیچ رہی ہے سب سب کچھ بیچ کے ہمارے بیر ایس پہ مل رہی ہے تلنگانہ سٹیٹ گومت میں بیجی بیچ رہی ہے تلنگانہ میں تو BJP کی سرکار نہیں ہے تلنگانہ میں تو آپ کی سرکار ہے ووہہ do اگر تم مرکاز ہے تو ہم جو اہ نا مانتے ہماری بات ماناں نہیں مانتے تھے راہل گاندھی تو کہہ رہے ہیں کہ BJP اور پی آر ایک دونوں ملکے پیشنا چاہرہے تھے اور دی مانویٹیشن جو کرید دور میں دوسرا کی دور میں کسے کی حوابوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا آپ بتائیے بولیے آپ بولیے آپ کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا ہمارو کیا ہندوستان کو فائدہ ہوا آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے شریف صاحب سیدھا سوال ہے شریف صاحب سیدھا سوال ہے آپ کو فائدہ ہوا میں یہی سننا چاہ رہا تھا ہم کو عوام کو فائدہ ہوا دنیا کے امیر پارٹیوں میں سے ایک پارٹی شریف صاحب عرشت شیخ صاحب کیونکہ وقت ہی کمی ہے دوسرا بھی پروگرامز ہے ہمارے پاس میں سیدھا سیدھا بس آیا ناوالا ایک سوال ابھی کیونکہ پی ایم موڈی آنے والے ہیں جلدی آپ کی بی جے پی لسٹ بھی آنے والی ہے شاہ بھی یہاں پر رہیں گے کیا لگتا ہے واقعی فائدہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی بھی بل میں کسی کو بھی آؤٹسٹر کو ہماری کو ریکوارمنٹ نہیں تھی ہم نے ان سے کبھی نہیں کھا کہ آپ آئیے ہم بھی سپورٹ کریے ہمارے پاس اپسیلیٹ منجاریٹی تھی نو نیڈ ٹو آنی سپورٹ ابھی کسی کو سپورٹ نہیں کرنے والی آزاز صاحب آپ کے پاس سیدھا سوال ڈریکلی اگر اس طرح کی ہنگ اسیمبلی کیونکہ آپ بار بار دو تین بار کہہ چکے ہیں ہماری ڈیبیٹ میں کہ ہنگ اسیمبلی آنے والی ہے اگر اس طرح کی ہنگ اسیمبلی آتی ہے آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے کانگریس یا بی ایس پی اگر آپ کے پاس وہ سیدھے رہتی ہیں ہم آنے والے کل کی بات ہم کل کریں گے لیکن یہ بات کلیر ہے یہ بات کلیر ہے کہ یہاں کسی کو اپسلوٹلی میجارٹی آنے والی نہیں ہے اور یہاں پہ ہنگ اسیمبلی رہے گی آرشا شیخ صاحب کیا لگتا ہے کہ جو راحل گاندھی کی یاترہ ہے وہ واقعی کامیاب رہی بہت شورٹ میں آپ سے جواب چاہوں گا اور جو سنگہ رینی والا مدہ ہے وہ لگتا ہے کہ کام کرے گا دیکھئے راحل گاندھی جی کی یاترہ کامیاب ہمیشہ رہی ہے آگے بھی رہیں گی اب رہا سوال سنگہ رینی کا عوام کا جو حق ہے سنگہ رینی میں ہزاروں کاریگر ہیں ہزاروں مزدور ہیں ان کا حق ان کے ساتھ رہے گا عوام کے حق میں کام ہوگا اس کو کانگریس پارٹی بھکنے نہیں دیں گے شریف صاحب سوال سیدھا آپ سے بھی یہی ہے کہ واقعی کیا سنگہ رینی کا اتنا بڑا مدہ ہے جس کو کانگریس کو اٹھانے کی ضرورت تھی اور کیا واقعی اس بار بھی آپ تیسری بار سرکار بنانے میں کامیاب ہوں گے بہت کم لفظوں میں اپنی بات بلکل بی ریس تو بھاری اکسی ریسے جتائیں گے اور کسی کی بنا سپورٹ کے یہاں پر بی ریس حکومت بنائیں گے یہ تو تین تاریخ کو کلیر ہو جائے گا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تین تاریخ کو ایک بار پھر انسیف ٹی ای پر ہم لوگ ڈیویٹ رکھیں گے سبح سے شاندک اور سب لوگ بلکل میں آپ سبھی کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ تین تاریخ کو ہم لوگ یہاں پر دعوت بھی کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے خوشی میں کر رہے ہیں خیر راحل گاندھی کی یاترہ کتنی کامیاب رہی کتنی ناکام رہی اور جو سنگہ رینی کا مدہ ہے وہ کتنا واقعی اثر کرے گا یہ ساری چیزیں ابھی جلدی کلیر ہو جائیں گی تین تاریخ کو جنتہ کس کو چنتی ہے یہ بھی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور منصف ٹی وی کی کوشش رہے گی اور بھی مدہو پر ہم لوگ سیدھا جوڑیں اور ہمارے ساتھ تین تاریخ کو بھی سبھی نیتا جوڑیں گے منصف ٹی وی سے آپ جوڑے رہے ہیں اور اپنے میزوان مونی سنور کو دیجئے جازت آپ بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ